سلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو بیک پینچز اکیڈمی اب اس ویڈیو میں آپ ہم بات کریں گے ہماری آئی جی نیفرپیتی کی آئی جی نیفرپیتی میں آپ نے امپورٹنٹ چیز وہ یہ یاد رکھنے کہ آپ کی آئی جی ایز بڑھے ہوئے ہیں اور وہ کیا کروانے ہیں آپ کی وہاں پر نیفرپیتی کروانے ہیں اب آپ کے آئی جی ایز پرڈیوز کہاں سے ہوتے ہیں ہماری پرڈیوز ہوتے ہیں ہماری میوکوزل لائننگ سے میوکوزل لائننگ ہماری پڑھے ہیں ہماری ریسپاریٹی وہاں پہ آپ کے پڑھی ہوئی ہے ابھی کیا ہے آپ کا ایمین سسٹم جو آپ کا اوور ایکٹیو ہے یا پھر آپ کے وہاں پہ تریگر وغیرہ پڑھا ہوئے آپ کے ریسپاریٹی ٹریک یا پھر جی آی ٹریک میں جو کیا کر رہے ہیں آپ کے آئی جی ایز کو آپ کی میوکوزل لائننگ کو زیادہ جگر کر رہا ہے اور آپ کی جو ہے آئی جی ایس وہ ہماری زیادہ پرڈیوس ہو رہی ہیں اگر آئی جی ایس زیادہ پرڈیوس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے بلڈ کے اندر زیادہ آ رہی ہیں تو بلڈ میں جب آئیں گے آپ کی آئی جی ایس زیادہ اب یہ ہماری فلٹر زیادہ ہوں گی اور فلٹر ہو کے ہماری کیڈنیز کی طرف وہاں پہ ہماری زیادہ جائیں گی ابھی یہ کیا کریں گے آپ کی وہاں پہ فلٹر ہو کے ہمارے جو کیڈنیز ہیں وہاں پہ آپ کی جو میزینجیم ہیں وہاں پہ یہ آپ کے ڈیپوزیٹ ہونا شروع جائیں گی جیسے ڈیپوزیٹ ہوں گی میزینجیم کیا کرے گی اپنے آپ کو پرولیفریٹ کرنا شروع کر دے گی اب جب آپ کے یہ ڈیپوزیٹ ہوئے اب کیا ہوگا وہاں پہ آپ کے جو کمپلیمنٹ سسٹم ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیں گی آئی جی ایز آپ کے اب آئی جیز ہیں کیا یہ ایمیون کمپلیکس ہے ایک طرح سے جب یہ کہا وقت میں ڈیپوزٹ ہوئے انہوں نے کیا کہا وہاں بھی آپ کے کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ کیا لیکن کمپلیمنٹ سسٹم میں انہوں نے نارمل پاتھوے آپ کا ایکٹیویٹ نہیں کرنا انہوں نے کونسا ہے آپ کا لیسیتھین پاتھوے یا پھر آپ کا جو ہے وہ دوسرا ہمارا جو ہے الٹرنیٹیو پاتھوے اس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے اب اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے وجہ سے جب آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر کمپلیمنٹ سسٹم سے یوز ہو رہا ہے لیکن اب اس میں کیا ہو جائے گا آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر آپ بلڈ دیکھیں گے اس میں آپ کو ہائپو کمپلیمنٹیمیا آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس نے آپ کا کیا کیا وہاں پہ آپ کا جو دوسرا ہمارا تھا کمپلیمنٹیمیا تو اس کو وہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ہمارا کیا کیا الٹرنیٹیو پاتھ ہوئے یا پھر ہمارا جو ہے لیسی دن پاتھ ہوئے اس کو اس نے ایکٹیویٹ کیا ہائپو کمپلیمنٹیمیا نہیں ہوا اب جب آپ کا کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا تو اب اس نے کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے آپ کے ڈیمیج کرنا شروع کر دینا ہمارے میزینجیم کو اور اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ آپ کے سیلز وغیرہ ہمارے گلومیرولس کو اس نے ڈیمیج کرنا شروع کر دینا ہے ڈیمیج جیسے ہی ہوگا اب آپ کا جو پیشنٹ اس کی بارڈی سے وہاں پہ آپ کا بلڈ لیک آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا پروٹین وغیرہ لیک آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آئی جی اے نیفروپیتھی میں جو امپورٹنٹ ہے ہال مارک جو ہے اس کی ڈیزیز کا وہ ہے آپ کا ہمارا ہمارا ہمچوریا کیا ہو جائے گا وہاں پہ ہمارا بلڈ جو ہے وہاں ہمارا یورین کے در جانا شروع ہو جائے گا اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہمچوریا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے اپیسوڈک اب وہ اپیسوڈک کیوں ہوں جب تک آپ کا وہاں پہ ٹرگر وغیرہ پڑا ہوا ہے یا پھر آپ کی انفیکشن وغیرہ ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ جب تک وہاں پہ ہے آپ کی آئی جیس زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں اور وہ کیا کروارہ ہیں ہماری وہاں پہ آپ کی انیفروپیتھی کروارہ ہیں لیکن جب آپ کا یہ ٹھیک ہو گیا آپ کے وہاں پہ وہ جو ٹرگر پڑا وہ آپ کا ختم ہو گیا تو اب اس کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کا ہمچوریا بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہمارا یہاں پہ جو ہمچوریا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے اپیسوڈک اب کیا ہوا وہاں پہ آپ کی یہ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہمارے آئی جیس جو بڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں ہنوکسکلینین پرپرا میں تو ابھی وہ بھی ہم لاسٹ پہ ہمارا تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے تو ابھی کیا ہوا آپ کی وہاں پہ انہوں نے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا آپ کا پیشنٹ چلا گیا ہمارا نیفریٹک سینڈروم کے اندر جب اس کے آپ کو وہاں پہ سیمپل لیں گے آپ کو سائنڈ سیمٹم بھی ہوا ہے وہ نیفریٹک سینڈروم والے نظر آئیں گے یہ مچوریا آ جائے گا پروٹین یوریا وغیر آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر جب آپ نے وہ کیڈنی کے اندر سے آپ نے سیمپل لیا اس کو جب آپ چیک کریں گے تو چیک کرنے کے بعد آپ کو جب لائٹ میکروسکوپ کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو کیا نظر آ جائے گی جو آپ کی مزینجیم نے آپ کو پرولیفریٹ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جب آپ نے الیکٹرون میکروسکوپ کے اندر دیکھا وہاں پہ آپ کو یہ جو آئی جیے ڈیپوزٹ ہوئے ہوئے ہیں وہاں پہ وہاں پہ وہ نظر آ جائیں گے اب آپ کے IGA deposit ہوئے ہیں آپ کے immune complex اگر ہماری اگر چلڈرنز کی بات کیجئے تو چلڈرنز کے اندر ہماری اگر کرونک گلومیلولو نیفرائیٹس ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی ہماری اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر اگر اس کے اندر اگر اس کی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کی ہینوکسکلونین پرپرا تو ہینوکسکلونین پرپرا کے کیس میں کیا ہوتا ہے آپ کے وہاں پہ یہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بھی آپ کو جو ہے نا وہاں پہ آپ کے کلیننگل فیچر وہ ہی ہمارا ہے آئی جی نیفرپیتھی والا ہی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا اب اس میں آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر اگر سائن ان سیمٹرمز کی بات کریں تو آپ کا وہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ کا اپیسوڈی کی مچوری ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی وہاں پہ جو ہے ہسٹری میں آپ کو وہاں پہ وہ رسپ ہیپرٹینشن وغیرہ وہاں پہ آپ کی وہ ڈیویلپ ہو رہی ہے اب لیبارٹریز کے اندر آپ کی سب سے پہلے وجبین آپ کو بتا دیا آپ کا جو ہے کمپلیمنٹ سسٹم وہ آپ کو نارمل ہوگا ہائپو کمپلیمنٹیمی آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اس کے بعد آپ کی جو ہے یہ جب آپ اس کی سیمپل لے کے چیک کریں گے وہاں پہ آپ کو کیا جائے گی آپ کی آئی جیس ڈیپوزٹ ہوئے وے نظر آ جائیں گے اور وہ اس کی وجہ سے آپ کی الیکٹرون مائکروسکوپ کے اندر آپ کو آئی جیس جوANC وکر ہی آپ کی ایمیون پھ لیکس وہاں پہ آپ کی�니다 ڈیپوزٹ ہوئے اس کے بعد امیلوفرز آپ کی آ جائے گی باقی اس کے اندر اگر آپ نے پیشن کو ٹریٹ کرنا ہے تو ہیپرٹینشن کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے ہیپرٹینشن stal کے لیے وہ ہی آپ وہاں پہ ہیپرٹینشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس نیBeedرز دے دینے وہ اپ کی پروٹین یوریا کو بھی ٹھیک کریں گی میچوریا کو بھی ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ انفیکش ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ کے سٹیرویڈز ہمارے گلوکوکوٹیکوڈز وغیر آپ وہاں پہ اس کو دے دیں وہ آپ کے انفلمیٹری پروسس جو ہے اس کو وہاں پہ آپ کے وہ کم کر دیں گے باقی اس کے لئے ہم انسیڈز وغیر بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہماری سی کے ٹو پہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں کیا ہے وہ آپ کے پیشنٹ اس کو سلولی سلولی آپ ہمارے جو ہے انڈ سٹیج رینل ڈیزیز کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں ہمارے پیشنٹ کو تو اس کے بعد یہاں پہ ہماری وہی ہماری جو اس کو تھوڑا سی ڈیوائز کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کیا ہے ہماری یہ موسٹ کومن چائلڈھوڈ ہے ہماری ویسکولائٹس بہت کو زیادہ فیکٹ کرتی ہے اور ہماری ہوتی کیا ہے فالوینگ اپر رسپریٹری انفیکشن آئی جے ڈیپوزیٹوے انفلمیشن آف بلڈ ویسل آپ کی وہاں پہ کیا کر دیں گے ہماری ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گے سکین کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو ہماری کیا ہے وہاں پہ آپ کے پرپرہ وغیر آپ کو نظر آ جائے گا جی آئی کو ڈیمیج کریں گے آپ کے کیا ہے سیلف لیمیٹڈ ڈیزیز ہے سویر میں ہماری ہمارا جو ہے سٹرویڈ وغیرہ یوز کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمارا کا جب پیشنٹ اس کے اندر بی پی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کر دیں گے آپ کے ایسی نیبیٹرز وغیرہ یوز کر لینا ہے سارا مطلب ہمارا جو ہے نا ٹریٹمنٹ وہی ہمارا جو ہے آئی جی نیفروپیتی والا ہے لیکن اگر اگر پیشنٹ اس کے اندر ہماری نوکس کلنین پرپرا ہے تو اب اگر آپ کی کیڈنیز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گی تو سیم آپ کو سینیڈیو نظر آئے گا ہمارا آئی جی نیفروپیتی والا تو باقی اس ڈیزیز کے اندر یہی تھا اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو دینیو کن آسک می اینڈ ٹل دین اللہ حافظ موسیقی